نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے اپنے چینل میں یہ اٹھارہ سو اٹھاسی کی بات ہے ایک ویکتی صبح صبح اٹھ کر اکبار پڑھ رہا تھا تب ہی اچانک اس کی نظر ایک شوک سندیز پر پڑی وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ وہاں مرنے والے کی جگہ اسی کا نام لکھا ہوا تھا خود کا نام پڑھ کر وہ بہبیت ہو گیا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اکبار نے اس کے بھائی لڈوک کی مرنے کی خبر دینے کی جگہ خود اس کے مرنے کی خبر پرکاشت کر دی تھی خیر اس نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور سوچا چلو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی موت پر کیا پرتکیائیں دی ہیں اس نے پڑھنا شروع کیا وہاں فرنچ میں لکھا تھا جس کا مطلب تھا کہ موت کا سوداغر مر چکا ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا آگھات تھا اس نے من ہی من سوچا کیا اس کے مرنے کے بعد لوگ اسے اسی طرح یاد کریں گے یہ دن اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا اور اسی دن سے ڈائنامائٹ کا یہ عویس کارک وشوشانتی اور سماج کلیار کے لیے کام کرنے لگا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنی اکود سمپتی ان لوگوں کو پرشکار دینے کے لیے دان دے دی جو ویجیان اور سماج کلیار کے لیے چھیتر میں اتکرسٹ کام کرتے ہیں اس مہان ویکتی کا نام تھا ایلفریڈ برنان نوبل آج انہی کے نام پر ہرورش نوبل پرائز دیے جاتے ہیں آج کوئی انہیں موت کے سوداغر کے روپ پہ نہیں یاد کرتا بلکہ ہم انہیں ایک مہان ویجیانک اور سماج سیوی کے روپ میں یاد کرتے ہیں جیون کا ایک چھڑ بھی ہمارے مولیو اور جیون کی دشا کو بدل سکتا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے ہم یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کس طرح یاد کیا جانا چاہتے ہیں اور ہم آج کیا کرتے ہیں یہی نشط کرے گا کہ کل ہمیں لوگ کیسے یاد کریں گے اس لئے ہم جو بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں کہیں انجانے میں ہم موت کے سوداغر جیسی یادیں نہ چھوڑ جائیں دھنیواد